آج ہم بات کریں گے خون کی خرابی کے حوالے سے بلیڈ انفیکشن خون میں خرابی پانچ بہترین ہومیپیتک میڈیسن بتائیں گے اس حوالے سے سمٹم کی حوالے سے یوں تو بیشمار دوائیں ہوتی ہیں لیکن کوش کریں گے کہ پانچ دوائوں کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلی جس دوائی کی علامات سمٹم بتائیں گے اس میں عمومن زخم جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں یعنی اگر کسی کو چوٹ لگ گئی ہے کسی کو زخم ہو گیا ہے یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ شگر کی وجہ سے بھی زخم خراب ہو رہا ہوتا ہے تو خون کے اندر انفیکشن بہت زیادہ پھیل جاتا ہے خون کی خرابی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جن کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر پروپر جو ہے ٹریٹمنٹ ان کا نہیں ہوتا پروپر صفائی نہیں ہوتی تو ایسی کنڈیشن میں بھی خون کے اندر دیو انفیکشن پھیل جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بلڈ کے اندر انفیکشن جو پھیل جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے ٹاپ جو بہترین دوا ہے جو زیادہ تر ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں وہ ہے ایکینیشیا ایکینیشیا زیادہ تر مہدہ ٹنچر میں ہی استعمال کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیلرڈولا بھی یوز کی جاتی ہے اس کے بعد سیکنڈ دوا جس کا ہم ذکر کریں گے اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو لونگ ریڈ فیور یا کسی کو فیور رہ رہا ہے اور کنٹینی رہ رہا ہے دوائیوں سے وہ نہیں جا رہا اور وہ کافی لمبے عرصے تک فیور چلتا رہتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس پیشن کو کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے پچھے درد کرنے لگتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ نکاہت ہو جاتی ہے جلن ہونے لگ جاتی ہے مسلز کے اندر تو ایسی کنڈیشن میں بپٹیشیا عموماً دی جاتی ہے بپٹیشیا پوٹینسی کی بات کی جائے تو تھرٹی یوز ہوتی ہے اور ایسا ایٹماسفیر ایسا ماحول کہ اگر ارد گرد گندگی زیادہ ہے اس کی وجہ سے جو خون میں خرابی ہوتی ہے اس میں بھی بپٹیشیا بہت اچھا کام کرتی ہے نمبر تین جس دوا کا ہم ذکر کریں گے اس میں بخار بہت تیز ہوتا ہے نبز بھی بہت زیادہ تیز چلتی ہے اور ایک خاص علامت اس کے اندر یہ ہوتی ہے چاہے بخار کے حوالے سے ہو یا کوئی اور وجہ سے خون کی خرابی ہو کہ سکریشن جو ہے اخراجات جو ہے باڈی کے وہ بہت بدبودار ہوتے ہیں پسینہ یورین سٹول تو عموماً دوسری لوگ آکے شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس سے اتنی بدبو آتی ہے اور یہ پسینہ نکل رہا ہوتا ہے تو بڑی اسمیل بہت زیادہ وہ ہوتی ہے تو اس قسم کے کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے کوئی بھی خون کی خرابی ہوتی ہے تو پائیرو جینم بہت اچھے ریزرف دیتی ہے اور اگر پوٹینسی کی بات کی جائے تو زیادہ تر یہ دو سمیں استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایسے فیور کی انفیکشن کے جیسے خون کی خرابی کے وجہ سے جو بہت زیادہ جسمیں بیچینی ہوتی ہے بہت زیادہ جلن کا حساس ہوتا ہے میدے میں جلن ہو رہی ہوتی ہے جسم میں کہیں جلن ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ پانی بار بار پی رہا ہوتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر پیار زیادہ لگ رہی ہے تو ہم بہت زیادہ پانی کے مگدار پی لیتے ہیں لیکن ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پانی بار بار پیتا ہے اور پانی بھی تھلڈا پینا چاہتا ہے اور پیتا بھی تھوڑا تھوڑا ہے یہ نہیں کہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے تو ایک دیفعہ پورا پی لیں تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ہوت کر کے پانی بہت زیادہ اس طرح سے پیتا ہے اور بیچینی بہت ہوتی ہے خاص طور پر ٹانگوں میں بیچینی ہوتی ہے اور رات رات سوتے وقت اتنی زیادہ بیچینی ہو جاتی ہے کہ ٹانگیں پٹکنے کو دل چاہتا ہے اور نین بھی نہیں آتی تو ایسے انفیکشن میں آرسینک بہت بہترین ڈیلڈ دیتی ہے اور 30 اور 200 دونوں ہی پوٹنسلیں کی جاتی ہیں لیکن جو رات میں بیچینی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں 200 کا بہت بہترین ڈیلڈ ملتا ہے پانچویں ہمیں پیتک جس دوا کی بات کریں گے ہم اونپیٹک میڈیسن اس میں سرجیکل آلات کی وجہ سے یعنی کسی کا آپریشن ہوا ہے یا سرجری کے کوئی آپریٹرز یوز کیے گئے ہیں اس کے بعد باز وقت اگر وہ آپریٹرز جو ہے وہ پروپر کلین نہیں ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ وہ جو زخم ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے ان کو بھی ٹھیک ہونے اور ایسے پیشن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جسم ان کا تھنڈا پڑا ہوا ہوتا ہے بلکل جسم ایسا تھنڈا کوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پنکھے کی بہت ساتھ خواہش ہوتی یعنی یہ observe کیا ہوگا آپ نے کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ بس کوئی پیڈیسٹل فین کوئی میرے بلکل قریب لاکے رکھ دو کہ مجھے ہوا لگتی رہے تو یہ بھی خون کی ایک بہت بڑی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ بس میرے قریب ہی پنکھا اگر چلتا رہے گا تو مجھے سانس بھی آتی رہے گی اور مجھے سکون بھی ملتا رہے گا ایسی کنڈیشن میں کاربوویج بہت بہترین ڈرل دیتی ہے اور پوٹنسی کی پھر اگر بات کی جائے تو تھرٹی اور ٹونڈڈڈڈڈڈڈ دونوں ہی بڑا اچھا ڈرل دیتی ہے اس حوالے سے یہ کسی اور حوالے سے اگر آپ کو کوئی کوئی سوال ہے تو انشاء اللہ تعالی ہم اس کا پروپر جواب دیں گے اور آپ کو بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں زیادہ اللہ